بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں حاجی ملنگ ندف ان کا سوال ہے تسمیہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں سر اور ایرین نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں چنانچہ جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے تسمیہ تسمیہ نام ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں چونکہ تسمیہ کے معنی آتے ہیں نام رکھنا سمہ یسمی تسمیہ تن یہ عربی زبان کا لفظ ہے تسمیہ کے معنی آتے ہیں نام رکھنا اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یعنی تسمیہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہتے ہیں اس اعتبار سے تسمیہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں یہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اس نام میں کوئی خرابی نہیں ہے بہت اچھا نام ہے دوسرا نام جو آپ نے اس کے ساتھ پوچھا ہے ایرین ایرین لفظ یہ ہے کافی ہم نے تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود عربی، اردو، فارسی، ڈکشنری کے اندر یہ ایرین نام ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے ایرین نام یہ ایک محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے مانا والا نام رکھیں یا ایسی طریقے سے صحابیات کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے ایرین لفظ چونکہ کتابوں میں موجود نہیں ہے اس لئے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اور گوگل پر یہ نام اگرچہ موجود ہو لیکن کتابوں کے اندر یہ لفظ تلاش بسیار کے باوجود نہیں مل پایا ہے بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور کمنٹ کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ جی گوگل پر تو اس کے معنی موجود ہے میں یہی جواب دیتا ہوں گوگل کا اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ گوگل کوئی عالم نہیں ہے کوئی بھی ہم نام رکھیں اس کو گوگل سے دیکھ کر نہ رکھیں بلکہ کسی عالم سے تحقیق کریں جو ہمارے اپنے عالم ہیں ہمارے محلے کے عالم ہوں یا ہمارے مزید کے امام ہوں کوئی بھی نام ہوں انہیں عالم سے پہلے پوچھ لیں اس کے بعد پوچھ کر ہی وہ کتابوں کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے ان کے مننگ اچھے ہیں یا نہیں ہیں یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود تب جا کے نام رکھیں صرف گوگل کے اوپر بھروسہ کر کے اور اعتبار کر کے اپنے بچوں کے نام ہم نہ رکھیں فقط واللہ عالم